بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمید صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جب کسی پر کوئی مسیبت کا وقت آئے کوئی مسیبت سر پر پڑ جائے تو وہ اللہ پاک پر وردگار سے اس طرح سے دعا گو ہو کہ یا اللہ یا اللہ پاک مجھ پر یہ مسیبت کا وقت ہے یا پریشانی کا وقت ہے آپ مجھے اس کا عجر عطا فرمائیں اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرمائیں تو اس طرح سے اللہ پاک پر وردگار مسیبت کا وقت تو ٹالتے ہی ہیں لیکن اس کا عجر عطا فرماتے ہیں اور اس کا بدل بھی عطا فرماتے ہیں اسی طرح سے سیدنا ابو حریرہ رتی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ وہاں پر لیٹ ہو گیا یعنی اپنے گھر واپس جانے میں اسے دیر ہو گئی جب وہ گھر واپس پہنچا تو اس کے بچے اس کا انتظار کرتے ہوئے سو گئے کھانا نہیں کھایا تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بچوں کی قسم ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس وقت بگر چند ہمیں کے بعد جب کھانا سامنے آیا اور اس کو بہتر لگا اور بھوک کی بھی یقینا ہوگی غلبہ ہوگا تو اس نے کھانا کھا لیا اور جب حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ماجرہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز کی قسم کھائے اول تو قسم کھائے نہیں نہیں اور اگر کسی چیز کی قسم کھائے اور پھر جس چیز کی کھائے اس کی بجائے کوئی اور چیز یا کوئی اور کام اس کو بہتر لگے اور وہ ویسا کر لیں تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ اس توڑی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کریں موسیقا موسیقا موسیقا